بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں دن میں کسی بھی وقت اللہ مصفیت پڑھنے کی طاقت خود دیکھی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے میں خیر کے کام کروں گا اس کی وجہ سے میں لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں گا اور اس کی وجہ سے درد مندوں کے دردوں کو دور کروں گا اور ان کی تکلیف کو دور کروں گا اگر اس نیک نامی کی وجہ سے اگر کوئی عزت چاہتا ہے کوئی محبت چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کے اس محبت چاہنے کو ایک نیک عمل اور ثواب کا عمل قرار دے دیں گے آج آپ کے لئے وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ وہ اسی محبت کو پھیلانے اور اتنی محبت آپ کی لوگوں کے دلوں میں ہوگی تو آپ جہاں بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھیں گے سب سے پہلے اللہ آپ سے محبت شروع کر دے گا اللہ کے رسول اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کریں گے اور یہ محبت اللہ تعالی ساری کائنات میں پھیلا دیں گے یہ اتنا تقتور وظیفہ ہے اور وظیفہ کیا ہے اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے اللہ اسفامد ان دو ناموں کا وظیفہ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ دودھے پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں اللہ اسفامد تین سو تیڑا مرتبہ یعنی ان دو اسمہ بارک کو پڑھنا ہے کوئی وقت کی قید نہیں آپ اس کو سہری کے وقت بھی کر سکتے ہیں افتاری کے وقت بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی دین میں وقت ملتا ہے اس وقت میں آپ یکسو ہو کر یکجہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے انعام پڑھیں گے تو اللہ کی محبت آپ کی طرف متوجہ ہوگی کیوں؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا ستر سال سے وہ اپنے بت کے سامنے بیٹھا یا اسفانم یا اسفانم یا اسفانم پکارتا رہا ایک دفعہ اسے اونگ آگئی اونگ نے یا اسفانم کے بجائے اس کی زبان سے غلطی سے یا اسفانم نکل گیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ نے اس کو بلایا لبیت یا عبدی بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے تو جب میں اور آپ یعنی اس سے غلطی سے اللہ کا نام نکلا جان بوجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ کی محبت اپنی متوجہ کرنے کے لئے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کیا میرا اور آپ کا اللہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا ضرور ہوگا میں اور آپ اللہ کی محبت لینے کے لئے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتِ الہی ہماری طرف ضرور متوجہ ہوگی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک حدیثِ پسی میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل سے جا مجھے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے میں جبرائیل سے کہتا ہوں کہ اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آسمان والوں پر اعلان کرتے ہیں اے فرشتو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو اور زمین میں پھیل جاؤ اور سب لوگوں کو بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں تم سب بھی اس کے ساتھ محبت کرو اللہ تعالیٰ عامل کی توفیق نصیب فرمائے آمین